تو حضرت ابو ایوب انساری وہ خوش قسمت صحابی ہے جن کے گھر میں سرکار سات اٹھ مہینے تک مدینہ طیبہ میں رہے تو وہ جیسے ہی اٹنی وہاں بیٹھی تو یہ فخر سے حضرت ابو ایوب انساری آگے آئے اور اٹنی سے سارا سامان جو ہے اتار کے اپنے گھر میں لے کے چلے گئے کیونکہ سب سے خریب ان کے گھر تھا اور حضور فرمائے تھے اللہ کے حکم سے چل دی جہاں روٹ کی میں وہیں روکوں گا تو لے جا کر جو ہے وہ سامان سارا جو ہے پہلی منزل پر رکھ دی ہے دو منزل تھی ان کے گھر کے نیچے ایک اوپر ہے تو حضور پاک علیہ السلام جب ان کے گھر میں خدم انجائی فرمائے تو پوچھے سامان کھا ہے تو بولے یا رسول اللہ اوپر رکھ دیا فرس فلور پر تو بولے کیوں تو بولے یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں گے تو ہم اوپر کیسا رہیں گے دیکھو اب عدب لوگاں بلتے ہیں عدب کہاں سے آیا تمہیں گا ایسا کرو بولتے ویسا کرو بولتے صحابہ سے آیا صحابہ سے آیا کیونکہ صحابہ کو اللہ نے عدب سکھایا ہے سورہ حجرات کو اٹھا کر پڑو اس سے پہلے بھی بولا میں پہلے رکو میں آپ کو افتدائی پانچ چھ آیات میں کیسا سرکار اعپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمائے تو حضرت ابو ایوب انساری جب یہ کہیں لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو ابو ایوب میرے پاس اب میں یہاں رہوں گا تو لوگ بہت آتے رہیں گے ملنے کرنے تو اس میں ہوں گا یہ کہ تم نیچے رہتے تو ہر کسی کو تمہارے گھر میں سے گزر کے میرے پاس آنا پڑیں گا تو اس میں تم کو تکلیف ہو جائیں گے لہٰذا میں نیچے رہوں گا تم اوپر رہ جاؤ سبحان اللہ میزبانی کیسی ہوتی ہے مہمانی کیسی ہوتی ہے سب سرکار کی صیرت میں موجود ہے دیکھو وہاں انہوں اپنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میزبانی کس انداز کی ہونی چاہیے اس کا اظہار کر رہے ہیں تو میرے آخہ جو ان کے مہمان ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ مہمان کا فریضہ ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میزبان کو تکلیف ہو آج آپ دیکھو ہمارے پاس لوگوں کو نہیں معلوم نہ میزبانی کے آدم معلوم نہ مہمانی کے آدم معلوم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعقید فرما ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا فرما ہے جو مومن اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے تو اب اکرام بلتو کیا ہے اس کا لحاظ کرنا اس کو کوئی تکلیف نہ اس کا خیال رکھنا تو ویسے ہی مہمان کے لیے بھی ضروری ہے میزبان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا ہمارے پاس جو دعوتیں ہوتی کیا ہوتا اس میں میزبان صاحب ایک وقت لکھتے گول ہو جاتے رہتے نہیں کئی مہمانہ پہنچ جاتے میزبان نہیں رہتے دعوتوں میں اور ایسے ہی کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے میزبان صاحب رہتے میمانہ گول رہتے انہوں اپنی سہولت سے آتے تو یہ معاشرت ہماری اتنی خراب ہو گئی کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر یاد رکھو یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کی جو ترقی ہوئی اسلام کی جو عظمت دنیا میں بڑی اور ڈنکا بجا اس اسلام کی عظمت کا وہ آپ کے خریف عبادت سے نہیں ہوا عبادت تو ہر مذہب میں ہر مذہب والا اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی عبادتیں انجام دے رہا اس میں شک نہیں کہ ہماری عبادت حق ہے اور بڑی مؤثر ہے دوسروں کے اوپر بڑا اثر داننے والی ضرور ہے لیکن عبادت سے زیادہ جس چیز نے لوگوں کے اوپر اثر کیا ہمارے اخلاق ازدار ہماری معاشرت ہے